بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ملک رکھنیں موسیقی مورنہ موسیقی 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 چکن کے پیس کے ساتھ دالیں کتنا ہی ہمیں چاہیے دیکھیں ماشاءاللہ میری نیٹ ماشاءاللہ بہت زبردست ہو چکا ہے اس کو سیڈ پہ چکن ماشاءاللہ دیکھیں دس منٹ کے لیے میں نے میرے اس ریسٹ پہ چھوڑا تھا بہت زبردست ریسٹ ہو چکا ہے اور جہاں میں لوں گی ایک سٹک لوں گی اور ایک پیس دے دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح ہمیں پھائیں گے جتنے سٹک کے اوپر پیس آئیں گے ہمیں اتنے پیس لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کرنے سے ہم نے بالکل اس کو گیب نہیں دینا اسی طرح راکھ دیں گے اسی طرح پیس میں تیار کر لیتی ہوں چکن سالا میں نے سٹک پہ لگا لیا اس کو سیڈ پہ کرتے ہوں اور یہاں میں نے لے لیا ایک کپ میتا میں دیکھیں میں ڈالوں گی صرف ایک چٹکی نمم اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس کو ہم نے پوری پلیٹ میں اس طرح پھلا دیں گے پھلانے کے بعد ہم کیا کریں گے تھوڑا سا ہم دیں گے پانی اور اس طرح چھنٹے لگائیں گے پانی کے ایک بار میں ہم نے ان کو نہیں ڈالنا اس طرح چھنٹے ڈالنے سے ہلکی آتوں سے بلکل پوروں کی مدد سے ہم اس کو اس طرح کریں گے ساتھ ساتھ چھنٹے لگ پانی کے لگاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پوروں کی مدد سے اس طرح کرتے جائیں گے تو دیکھیں پوروں کی مدد سے میں نے اس طرح بلکل ہلکی آتوں سے اس کے کرمز بنائے ہیں اور اب یہاں ہم دبا کے کریں گے اور اچھی طرح ہم اس کے کرمز بنائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور یہاں اس کو ہم ایک چھانی کے مدد سے چھان لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو دیکھیں ایک چھانی لیں گے اس کے ساتھ میں اس کو چھان لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اوپر والے موٹے کرمز ہیں اس کو ہم لیدہ کریں گے چھوٹے نیچے والے لیدہ کریں گے تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ کرمز میں نے لیدہ کر لی ہوں اور میددہ لیدہ کر لے اس کو میں سیٹ پہ کرتی ہوں اور یہاں میں لوں گی ایک بول جو چھان لیا میں نے میدہ بول لیا اور اس میں ڈالوں گی ایک چھوٹکی فوڈ کلر جالو اور ایک چھوٹکی میں اس میں شامل کروں گی نمک نمک کی کونٹیٹیز آپ اپنی مرضی سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہافی سپون میں اس میں ڈالوں گی سرخ میرچ کا پوڈر اگر آپ کو پسان دو تو ڈالیں اگر نہ پسان دو تو سکیپ کر دیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح مکس کروں گی زیادہ مسالہ جاتا ہم اس میں استعمال نہیں کریں بچے لینچ بوکس نہیں لے کے جاتے بچوں کو لینچ بوکس ضرور دے کے سکول پر جا کریں ہیلتھی ناشتہ ہو ہیلتھی بچوں کے لیے یہ تاکہ ایک ڈیڑھ بجے تک بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے آیتی رہیں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور مکسر چاہ بنا رہوں گی نہ زیادہ گہرہ پیسٹ اور نہ زیادہ پتلا تھوڑا سا پانی اور شامل کرتی ہوں ماشاءاللہ دیکھیں مہدے کا پیسٹ بہت زبردست تیار ہو جاتا ہے اب میں لاؤنی دو ہم نے کرمز بنایا ہے مہدے کے اس طرح اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ چکن چکن مارینیٹ کر کے میں نے سٹک پیپور سیٹ کر لیا ہے اور وان میں وان پیسٹ آئیں گے اس طرح اس کے اوپر کوٹ کروں گی میں مہدے کا جو پہلے ہم نے مکسر بنا آگے رکھا ہے اگر آپ چاہیں تو جہاں دیکھیں اس طرح جب ہم نے کیا ہے تو اس کو زب زب شاپن بیگ میں ڈال کے فریز کر دیں اور یہاں پلاسٹر کے کسی ڈبے میں ڈال کے آپ فریز کر سکتے ہیں جب بچوں کو لانچ بکس دینا ہو نکالا ایک سی کو اور بچوں کو تیار کر دیا دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کرنے کے بعد میں لوں گی جو کرمز لی ہیں اچھی طرح اوپر سے جو اتار لیں گے پیسٹ اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ہلکے ہاتھوں سے ہم اس طرح لگائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کرنے سے میں یہ پیسٹ سارے اس طرح لگا لیتی ہوں دیکھیں بزار سے بہتر کرمز ہم نے گھر پہ تیار کی ہے اور ایک تو ہیلتی اور ایک سے کام بچت میں اس طرح دیپ کرتی جاؤں گی میں اس مکچر میں اور بعد میں دیپ کار کے سارے پیس اس کے ساتھ کرمز لگاؤں گی پھر آگے والا سٹیپ بتاتی ہے جہاں دیکھیں ماشاءاللہ گی گرم ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا اور ایک سٹیک اٹھاؤں گی اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا گیپ گیپ پہ رکھیں گے بلکل میڈیم سے بھی لو آنچ پہ ہم اس کو فرائی کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ریس پی لگ رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو گیا مجھے ان کو فرائی کرتے ہوئے چاک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح دونوں ہر چیز کی رکھیں کرتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ ادھر سے پیس دو سے ڈیڑھ منٹ لگے گے ان کو فرائی کرتے ہوئے دیکھیں ماشاءاللہ اچھا خاصا گولڈن کلر آ چکیا ہے سارے پیس ماشاءاللہ پی آ رہا ہو چکے ہیں ان کو باہر نکالتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ پریٹ میں میں نے نکال لی ہے اور کیچپ لگائیں گے تھوڑی تھوڑی اس کے اوپر اور یہاں میں لوں گی ایک گلاس لیں اس کو سٹینڈ بگرہ لیں اس طرح رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ دیکھیں ماری ریسپی تیار ہوگی میں ایک پیس آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ اتنا جوسی ہے اوپر سے اتنا کرسپی اجکین کریں آپ نے ایک بار اگر ہے یہ ریسپی بنا لی تو آپ بار بار یہ ریسپی بنانے پر مجبور ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کو آج کی جی ریسپی بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ریسپی اچھی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ